موسیقی اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ اگر کوئی زائچہ اس کا اسسنڈنٹ جو ہے وہ سیجیٹیریس ہو جس کا لارڈ پلانٹ ہے جوپیٹر کے پاس اس پورے کے پورے زائچے کی کمانڈ ہے کنٹرول ہے اور جوپیٹر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی وہ جائے گا وہاں پہ کیا اثرات پرتب کرے گا اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اس زائچے کے اندر اگر جوپیٹر اپنے ہی گھر میں موجود ہو تو یہ بڑا اچھا ایک یوگ بناتا ہے ٹھیک ہے اس کو پنچ مہاں یوگ بھی کہا جاتا ہے اور بھی بہت سارے اس کے نام ہیں انگلیش میں کچھ اور اس کو کہا جاتا ہے لیکن اب بھی آپ لوگوں کو جیسے میں ہمیشہ بتاتا چلا جاتا ہوں کہ آپ نے ان مشکل ورڈنگز کی طرف نہیں جانا ایک چیز بس آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر اسنڈنٹ کا مالک اسنڈنٹ میں ہی موجود ہو تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے کہ یہاں سے بیٹھ کر پانچویں نظر ڈال رہا ہے مشتری اولاد کے گھر پہ کہ یہاں بھی آپ کو فائدہ دے گا پانچویں نظر ڈالے گا پھر ساتویں نظر شریک حیات کا سکھ بھی دے گا ڈلی ویجز کا سکھ بھی دے گا اور پھر اس کے بعد سات آٹھ نو کہ نووی نظر اس نے ڈال دی نووی نظر اس نے ڈال دی نائن تھا اس کے اوپر ہی تو یہاں پہ ایک چیز آپ کو میں بتاتا چلوں کہ مشتری کی کہ جب یہ بچہ پیدا ہوا جس کا آسنڈنٹ سیجیٹیریس ہے جوپٹر اس کے اپنے گھر میں موجود ہے اس کے پیدا ہونے کے بعد اپنے والد کے لیے بھی بہت اچھا ہو گیا کہ اس کی پیدایش اس کے والد کے لیے بہت مبارک ہوئی اور والد کی وجہ سے کہ والد کی زندگی میں بہت ساری امپرومنٹ آنا شروع ہو جائے پھر اولاد کا سکھ بھی اس کو دے گا تو اس ذائچے کے اندر کاؤس لگن کے اندر مشتری اگر آسنڈنٹ میں موجود ہو تو بہت اچھے اثرات جو ہے وہ مرتب کرتا ہے مشتری اگر موجود ہوگا دوسرے گھر میں کہ آپ خود اٹھے اور اٹھ کر جا کر بیٹھ گئے ذائچے کے دوسرے گھر میں اب مشتری کی اور زہل کی کیونکہ برج جدی کے پاس ہے دوسرا گھر اس کا لارڈ جو ہے وہ زہل ہے زہل کی اور مشتری کی آپس میں دوشتی نہیں ہے کہ دوسرے گھر میں اٹھ کر جا کر بیٹھ گیا کہ خود اس شخص کو دھن دولت پیسہ دے دے گا رشتہ داروں کے ساتھ یہ بڑا محبت کرنے والا ہوگا اس کی گفتگو جو ہے کہ بولنے میں کوئی نہ کوئی ایسی بات وہ ضرور کر دے گا کہ جس میں دوسروں کی اصلاح ہو مشتری کا مزاج بھی سمجھئے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے دوسری یا تیسری کلاس کے اندر پڑا تھا جتنے سیارے ہیں اس کے اندر ہم نے شمس کو بادشاہ فل کہا تھا کمر کے ساتھ ہم نے سنسٹیوٹی مامتہ کو جوڑا تھا مریخ جو ہے اس کا تعلق انسان کی بولنس کے ساتھ ہے پھر اطارت کا تعلق کمیونکیشن کے ساتھ ہے وینس کو ہم نے کہا تھا یہ اکل مند ہوتا ہے دانہ ہوتا ہے اور مشتری کو ہم نے کہا تھا کہ مشتری جو ہے اس کو روحانیت خیر و برکت کا سیارہ بھی مانا جاتا ہے تو مشتری جب دوسرے گھر میں آ جاتا ہے کوس لگن کے اندر تو ایسا شخص جب بھی بات کرے گا اس کے اندر دوسروں کی اصلاح ضرور ہوگی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو پسند آئے کچھ لوگوں کو نا پسند آئے مشتری اگر اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے تیسرے گھر میں تو یہاں پہ آ کر مشتری بہت ہی بری پوزیشن میں چلا جاتا ہے کہ مشتری کا تیسرے گھر میں آنا ایک تو فضول کی محنت بڑھا دے گا فضول کی یاترہ جس کو شارٹ جنیز کہا جاتا ہے کہ ایک کام کے لئے آپ کو دس دس دفعہ بھاگنا پڑے گا پھر یہاں سے بیٹھ کر ایک دو تین چار پانچ کے ساتویں نظر ڈال رہا ہے شریک حیات کے ساتھ کہ آپ کی شریک حیات جو ہوگی وہ آپ سے بار بار محنت کروائے گی کہ اس کے آنے کے بعد آپ کو محنت زیادہ کرنی پڑے گی پہلے آپ زندگی بہت مزے سے گزار رہے تھے سب کچھ ہسی خوشی مل جاتا تھا لیکن اس کی ضروریات پوری کرنے کے لئے آپ کو محنت زیادہ کرنی پڑے گی پھر یہاں سے ساتویں نظر ڈال رہا ہے والد کے گھر میں نوے گھر میں کہ والد بھی آپ کے اسی چیز کے منتظر ہوں گے کہ میرا بچہ محنت کرے گا تو میں اس کو کچھ دوں گا یا والد کے ساتھ اٹیچ ہیں تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی زیادہ سات آٹھ نو خواہشات کا گھر آپ کی خواہشات میں تاخیر پیدا کرے گا آپ کو جو منافع ملنے والا ہے کاروبار کا اس کے اندر تاخیر پیدا کرے گا تو جب بھی مشتری تیسرے گھر میں آ جائے تو کبھی بھی آپ نے مشتری کا جو رتن ہوتا ہے جس کو پخراج ہم کہتے ہیں یالو سفائر وہ آپ نے کبھی بھی ویر نہیں کرنا کبھی بھی نہیں پہننا آپ نے مشتری اگر آ جاتا ہے زیادہ چھے کے چوتھے گھر میں چوتھا گھر مشتری کا ویسے بھی اپنا گھر ہے پائسیز ہوتھ کا جو مالک ہے وہ بھی مشتری ہے تو یہاں پہ بیٹھ کر پھر سے بہت اچھا یہ یوگ بناتا ہے کہ خود اٹھ کر ماں کے گھر میں جا کر بیٹھ گیا ماں سے محبت ہوگی ماں سے بہت زیادہ اٹیشمنٹ ہوگی اپنی گھر کی فکر کرے گا اس کو زمین جہداد پراپرٹی کے حوالے سے چیزیں دے گا اچھی گاڑی دے گا یہاں سے کاروبار پہ نظر ڈالے گا تو یہاں بھی اچھے اثرات مرتب کرے گا پھر ایک دو تین چار پانچ آٹھویں گھر سے ریلیٹڈ جو پرابلمز ہیں رکاوٹیں آتی ہیں ویراستی جو معاملات ہیں اس میں بھی آسانیاں پیدا کرے گا پھر ساتھویں نظر یہاں پہ آٹھ نو کہ بارویں گھر کے مطابق جو بھی اس کے معاملات ہیں اس میں بھی آسانی پیدا کرے گا اور امیگریشن کا یوگ بنا دے گا بیرون ملک سیٹلمنٹ کا یوگ بنا دے گا کہ ایسا شخص جس کا اسینڈنٹ سیجیٹیریس ہو مشتری چوتھے گھر میں ہو ہو سکتا ہے کہ چھوٹی عمر میں ہی جا کے وہ بیرون ملک سیٹ ہو جائے یا اس کی فیملی بیرون ملک اس کو لے جائے آگے بڑھتے ہیں مشتری آگیا ذائچہ کے پانچویں گھر میں پانچویں گھر مشتری کا اچھا گھر کیونکہ یہ مریخ کا گھر ہے اس کے دوست کا گھر ہے یہاں پہ ایک چیز میرے ذہن میں آئی جو میں پیچھے سکپ کر گیا ہوں میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ مشتری جب آتا ہے ذائچہ کے دوسرے گھر میں تو یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ مشتری کو یہاں حبوت بھی ہوتا ہے خراب ہوتا ہے جو میں نے پہلے آپ کو بات کہی تھی کہ اگر آپ بات کریں گے اگر وہ وہاں پہ موجود مشتری آپ کو پیسہ دے رہا ہے رشتہ داروں کے ساتھ معاملات جو آپ کی گفتگو میں خرابی کا جو مین کاؤز ہے وہ اس کے حبوت کی وجہ سے ہے مشتری کے حبوت کی وجہ سے اور دوسرے گھر میں بھی اگر مشتری موجود ہو تو اوائیڈ کیجئے گا کوئی بھی سٹون پہننے سے واپس آتے ہیں پانچویں گھر کی طرف پانچویں گھر بہت اچھا ہو جاتا ہے یہاں پہ آکے مشتری ایک دو تین چار پانچ ایک تو مول تر کون میں آ گیا پھر اس کے بعد ساتھویں نظر اس کی پڑی گیارویں گھر پہ اور نوویں نظر اپنے ہی گھر کو دیکھے گا اولاد کا سکھ دے گا محبت کا سکھ دے گا پیدا ہونے کے بعد والد کے لیے یہ بچہ بڑا خوشبخت ہوگا کہ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوگا اور اس کے پیدا ہونے کے بعد اس کے والد کی چاندی ہو جائے گی اور یہاں سے بیٹھ کر اپنے ہی گھر کو بھی دیکھ رہا ہے اپنے گھر پہ نظر ڈال رہا ہے تو بہت اچھا مانا جاتا ہے اگر مشتری پانچویں گھر میں آ جائے برج سرطان کی لگن میں مشتری آ کر بیٹھ جاتا ہے ذائچہ کے چھٹے گھر میں چھٹا گھر بیماریوں کا گھر روک دکھ تکلیف کا گھر مشکلات کا گھر کہ آپ خود اٹھ کر آ کر بیٹھ گئے ہیں مشکلات کی اندر وہ ایک محاورہ ہے نا کہ اڑتا ہوا تیر اپنے ہاتھ میں پکڑ لینا کہ اگر کوس لگن میں مشتری چھٹے گھر میں آ گیا تو ایسا شخص خود جا کے کسی مشکل میں چلانگ مارے گا خود خرابیوں کے اندر جا کے بیٹھ گیا خود مقدم بازی میں جا کر بیٹھ گیا اپنی ہی غفلت کی وجہ سے بیماریاں اس نے اپنے اوپر حوی کر لی اور یہاں سے بیٹھ کر ایک دو تین چار پانچ کریئر کے گھر کو خراب کرے گا بارویں گھر کو خراب کرے گا جو کہ آلڑی خراب گھر ہوتا ہے ان چیزوں کو ہائلٹ کر دے گا آٹھ نو آپ کے فننچلی معاملات کو بھی خراب کرے گا کہ آپ اپنے پیسے کو خود بری نظر سے دیکھ رہے ہیں یہ آپ ہیں اسینڈنڈ میں اور آپ آکے بیٹھ گے خراب گھر میں یہاں سے آپ نے خود بیماریاں بھی اپنے اوپر حوی کر لی اپنے کریئر کو بھی خود سے تباہ کر لیا پھر اس کے بعد بارویں گھر اپنے حاسدین بھی پیدا کر لیے اور معیشت کے گھر پہ اس کی نومی نظر تو اپنے ہاتھ سے ہی برباد کر دیا سب کچھ یہاں پہ مشتری کی خیر و برکت فائدہ نہیں دینے والی ہے کیوں ابھی چند دنوں کی بات ہے مجھے ایک صاحب کا فون آیا ان کے ذائچے کی بھی almost same یہی پوزیشن تھی مشتری یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا والد صاحب عربوں خربوں کے مالک تھے وہ جب پیدا ہوا اور تب تک والد صاحب عربوں پتی رہے جب تک وہ بچہ پڑھ کر کریئر میں نہیں آیا جیسے ہی اس کے اوپر ذمہ داریاں شروع ہوئیں سب سے پہلا کام کیا ہوا کہ اس نے اپنے والد کی جتنی بھی دولت تھی جتنی چیزیں سی اس کو بیچنا شروع کر دیا اپنے ہاتھ سے اپنے دشمن اکٹھے کرنے شروع کر دیا اس کا والد ہی اس کے اگینس چلا گیا اور جو وراثت میں ملا تھا جو پیسہ تھا اس کے پاس وہ سارا کا سارا یہ ریل پریکٹیکل ایگزیمپل ہے جو ابھی چند روز پہلے میرے سامنے اسی پوزیشن میں آئی تو اگر یہاں پہ مشتری کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی بھی آپ کو کہہ دیتا ہے کہ آپ اس کا سٹون لے کر پہن لیں تو اس سے بہتر ہے اسے کہے کہ مجھے کوئی بندوق لے کر گولی مار دیں کہ یہاں پہ اگر آپ اس کو سٹون پہن کے آپ صدقات ضرور دیں اس پہ ہم انشاءاللہ لاسٹ جو ہمارا ہوگا اس میں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے لیکن یہاں پہ اگر مشتری کو آپ طاقتور کرتے ہیں تو پھر دیکھیں خرابیاں کہاں کہاں پہ جاتی ہیں مشتری آ کر بیٹھ گیا زائچے کے ساتھویں گھر میں بہت اچھا ہو جاتا ہے یہاں پہ آ کے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ کوئی بھی سیارہ لگن کا اگر بلکل سامنے آ کر بیٹھ جائے وہاں سے لگن کو دیکھ رہا ہو اب یہاں پہ ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے آپ مثال کے طور پہ اسی زائچے میں آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو اس وقت نومہ گھر ہے اس کا مالک ہے شمس اور شمس آ کر بیٹھ جاتا ہے یہاں پہ تیسرے گھر میں یہاں سے بیٹھ کر نومہ گھر کو دیکھ رہا ہے اس زائچے کے اندر تیسرا گھر خراب ہے اچھی جگہ پہ پلیس ہو کر اپنے گھر کو دیکھے گا اچھے اثرات دے گا بری جگہ پہ پلیس ہو کر اپنے گھر کو دیکھے گا تو برے اثرات دے گا اگر اسنڈن کا مالک بلکل سامنے ساتھویں گھر میں آ کر بیٹھ جاتا اور اسنڈن کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اسنڈن کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے اور یہاں پہ بیٹھ کر ایک دو تین چار پانچ خواہشات کے گھر میں آ کر بیٹھیں شادی کے بعد خواہشات پوری ہونا شروع ہو گئی شادی کے بعد منافع ملنا شروع ہو گیا شادی کے بعد سوشل سرکل بہت اچھا ہو گیا پھر اپنے آپ کو اسینڈنٹ پہ نظر ڈال رہا ہے کہ اسینڈنٹ کو بھی تقوید دے گا آٹھ نو تیسرا گھر محنت کا گھر کہ محنت کا پھل ملنا شروع ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں زائچے کے آٹھویں گھر کی طرف آپ سب کو معلوم ہے کہ آٹھویں گھر زائچے کا خراب گھر ہے لیکن یہاں پر مشتری کو شرف ہوتا ہے مشتری جب آٹھویں گھر میں آئے گا سیجیٹیریس کی لگن میں تو اس کو یہاں پہ شرف ملے گا لیکن اس شرف کا کوئی فائدہ نہیں کیوں؟ کیونکہ یہ خانہ ہے نہوست ہے خراب گھر ہے اور خراب جگہ پہ اس کو شرف لگ گیا تو اس جگہ سے بیٹھ کر ایک دو تین چار پانچ بارویں گھر پہ پہلی نظر اس کی پڑی دوسری نظر ساتھویں جو ہے اس کی وہ معیشت کے گھر پر پڑی اور گھر کا سکھ چوتھا گھر والدہ کے ساتھ کلاش کہ ایسا شخص ایسا بچہ نافرمان ہوگا اپنے والدہ کو تنگ کرے گا آگے بڑھتے ہیں زائچے کا نوہ گھر نوہ گھر میں مشتری آ کر بیٹھ جاتا ہے بہت اچھا ہو جاتا ہے یہاں پر والد کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرے کہ خود اٹھے والد کے گھر میں آ کر بیٹھ گئے والد کے لئے بہت اچھا ہو گیا یہ بچہ جس کا زائچہ اسینڈنٹ اس کا سیجیٹیریس ہے پھر بیرون ملک سفر اس کو کروائے گا روحانیت اس شخص کے اندر ہوگی اپنے مذہب کا ماننے والا ہوگا روحانی پیشوہ بن سکتا ہے آگے جا کے یہاں سے بیٹھ کر پانچویں نظر ڈالے گا اسینڈنٹ کو اسینڈنٹ کو دیکھ رہا ہے اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے اسی طاقت سے جس طاقت سے یہاں پہ پلیس ہے یہاں سے ساتویں نظر ڈال رہا ہے محنت کے گھر میں کہ محنت کا پھل بھی اس کو دے گا اگر یہاں پہ ہوتا تو خراب تھا لیکن یہاں پہ پلیس ہے اور یہاں سے دیکھ رہا ہے کیونکہ اچھے گھر سے اس کی نظر بن رہی ہے پھر اس کے بعد پانچویں نظر اس کی جا کے پڑھ رہی ہے پانچویں گھر میں تو پانچویں گھر اولاد کا سکھ دے گا محبت میں کامیابی دے گا اور ہو سکتا ہے ایسے شخص کی لف میریج بھی ہو جائے بہت اچھا ہو گیا اب آگے بڑھتے ہیں ذائچے کے دسویں گھر میں دسویں گھر یہاں پہ مشتری کا پلیس ہونا اسینڈن کا یہاں پہ آ جانا اب ایک چیز آپ مائنڈ میں رکھیں کہ مشتری صرف اسینڈن کا مالک نہیں ہے چوتھے گھر کا بھی مالک ہے یہ خود سے آپ لوگ انیلائز کریں یہاں پہ جب پلیس ہوگا تو اچھی جگہ پہ آ گیا کریئر میں طاقت دے گا کہ خود اٹھے اور کام اور کریئر کے گھر میں آ کر بیڑھیں کہ اپنی عزت خود سے کروانے والا ہوگا یہاں سے بیٹھ کر ساتھویں نظر ڈال رہے بلکل سامنے زمین جائدات پروپٹی گھر کا سکھ یہ ساری چیزیں دے گا ایک دو تین چار پانچ مشت پیسے پہ نظر ڈالی کہ جس بھی کام کاروبار میں ہاتھ ڈالے گا مٹی کو بھی سونا منا دیں اور پھر یہاں سے ساتھ آٹھ نو چھٹے گھر کی جو خرابیاں ہیں اس کو بھی درست کرے گا کہ یہ شخص جب تک زندہ رہے گا کام کرتا رہے گا اور جب تک کام کرتا رہے گا بیمار کم ہی ہوگا جس دن فارق ہوا اس دن بیماریاں اس کے پر غالب آنا شروع ہو جائیں گے یا جس دن ریٹائر ہوگا بیماریاں چھٹے گھر پہ نظر ہے اس پر غالب آنا شروع ہو جائیں گی سیجیٹریس لگن میں اگر مشتری دسویں گھر میں ہو تو ایسے شخص کو کبھی ریٹائر نہیں ہونا چاہیے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے مشتری پلیس ہو جاتا ہے زائچے کے گیارویں گھر میں یہاں پہ مشتری کا آ جانا یہ وینس کا گھر ہے وینس کی اور مشتری کی آپس میں دوستی نہیں ہے لیکن ایک چیز یہاں پہ میں آپ کو کلیر کر دوں کہ آپ خود اٹھ کر آ کر بیٹھ گئے ہیں خواہشات کے گھر میں جب آپ آکے وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ یہ نیم نحس بھی ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے نیم نحس بتایا تھا جب ہم نے ہاؤسز کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا کہ اسینڈنٹ کی پلیسمنٹ بتاتی ہے کہ کون سا سیارہ خراب ہو جاتا ہے کون سا اچھا ہو جاتا ہے تو یہاں پہ آپ حاوی ہیں اس کے اوپر آپ کو کاروبار میں منافع تو دے گا آپ کو دوستوں کے ساتھ تعلقات تو بہتر کرے گا لیکن ایک خرابی پیدا کرے گا کہ کوئی نہ کوئی بیماری ضرور آپ کو دے گا کہ کوئی نہ کوئی بیماری لگی رہے گی اور یہاں سے بیٹھ کر ایک دو تین چار پانچ تیسرے گھر پہ اس کی جب نظر پڑے گی تو محنت بھی ضرورت سے زیادہ کروائے گا اولاد پہ نظر ہے اس کی محبت کے لیے اولاد کے لیے آپ کو بڑی محنت کرنی پڑے گی آٹھ نو بیوی کہ سیم وہی کنڈیشن جب یہاں پہ مشتری تھا اور یہاں پہ آ گیا تو ادھر بھی آپ کو بیوی کے لیے بڑی تقدر محنت اس کی خواہشات پوری کرتے کرتے زندگی گزار دیں گے آپ اپنے مشتری پلیس ہو جاتا ہے زائچے کے بارویں گھر میں اکرب کا گھر مریخ کا گھر دوست کا گھر ہے لیکن خانہ ہے نحوست آپ خود اٹھے اور جا کر تنہائی کے گھر میں بیٹھ گئے اخراجات کے گھر میں بیٹھ گئے کہ ایسا شخص بیرون ملک سٹلمنٹ تو اس کی کروا دے گا لیکن تنہائی دے گا خرابیاں دے گا اور یہاں سے بیٹھ کر ایک دو تین چار پانچ پانچویں نظر ڈال رہا ہے چوتھے گھر میں ماں سے اختلافات پیدا کرے گا ماں سے جدائی پیدا کرے گا کہ یہاں بھی یہ یوک بنتا ہے کہ چھوٹی عمر میں ہی اپنے گھر والوں سے دور ہو جائے گا پھر ساتھویں نظر چھٹے گھر پہ چھٹے گھر کی خرابیاں کہ آپ خود خراب گھر میں بیٹھ کر اپنی بیماریوں کو دیکھ رہے ہیں آٹھ نو نووی نظر اس کی شرفی گھر پہ لیکن خراب گھر پہ اگر کسی گھر میں سیارے کو شرف ہوتا ہے اور کوئی سیارہ شرفی گھر کو دیکھ رہا ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کو شرفی لگے گا جب تک وہ خود وہاں پہ آکے پلیس نہ ہو جائے تو مشتری کا بارویں گھر میں آ جانا یہ بھی خراب مانا جاتا ہے تو یہ ہمارا آج کا لیکچر صاحب میں امید کرتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملی ہوں گی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی